اسلام علیکم ویورڈز ویلکم ٹو می چینل فیشن ہیکس کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیلیت سے ہوں گے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم شلوار کی کٹنگ کریں گے کٹنگ کرنا سکھیں گے اور اس میں میانی ڈالنا سکھیں گے کہ ہم اس بچے ہوئے کپڑے سے کس طرح سے اوپر میانی ڈال کر یا جس کو کندیاں بولتے ہیں چھوٹی کندیاں ڈال کر کس طرح سے ہم اس کا گھیل زیادہ کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کے لئے تو یہ گھیل کافی ہوتا ہے جو ہیلڈی لوگ ہیں ان کے لئے یہ گھیل کم ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم نے اس میں میانی ڈال کر اس کا گھیل زیادہ کرنا ہے تو وہ ہم کس طرح سے ڈال سکتے ہیں اس کے پانچ طریقے میں آپ کو بتاؤں گی ایک طریقہ میں کٹنگ کر لوں گی اور باقی طریقے آپ کو میں ویاسا ہی کپڑا رکھ کے سمجھاؤں گی تو اس کے لئے پہلے ہم نے شلوار کی جب کٹنگ کرنی ہے تو ہم نے اس سائٹ سے کرنی ہے جس سائٹ سے ہم نے اس کو اس طرح سے فولڈ کیا تھا اس سائٹ سے نہیں کرنی جہاں سے ہم نے اس کے دو پیسیز ہے اس سائٹ سے ہم نے اس کو کٹنگ نہیں کرنا ہم نے اس کو اس سائٹ سے کٹنگ کرنا ہے جس سائٹ سے ہم نے اس کو اس طرح کر کے فولڈ کیا تھا تو میں انشان لکا چکی ہوں میں اس کو کٹنگ کر لوں گی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کوئن میں سے کون سا طریقہ سب سے زیادہ ایزی اور اچھا لگا ہے تمہیں ضرور بتائیے گا یہ جو ہمارا اب ایکسٹرا کپڑا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس طرح سے مینی ڈالنی ہے یہاں پہ جب ہم نے مینی ڈالنی ہے اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہے ہم نے اس کو اسی طرح سے یہاں پہ لگا لینا ہے یہ کپڑا یہاں سے اگر ہم نے زیادہ بہت زیادہ بارش کر رکھنا ہے تو ہم یہ سارا یہاں پہ ڈال لیں گے اور پھر ہمارا یہاں سے اوپر کو بھی اوپر سے بھی کچھ کھلا ہو جائے گا یہاں تک ہمارا اس طرح سے جائے گا یہاں سے ہم کٹنگ کر لیں گے اور یہاں سے ہمارے اسی طرح بس ریو بھی ہے اس کو کٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارا پہلے ہی ریو میں آ رہا ہے ہم نے ریو سائٹ جب ادھر اس سائٹ پہ لگائیں گے جوڑیں گے تو ہمارا یہ خود با خود ہی یہاں سے یہ شیپ آج ہے شلوار کی تو ہم نے ریو سائٹ جو ہے وہ یہاں پہ ڈٹیچ کرنی ہے سیری سائٹ جو ہے وہ ہم نے ادھر رکھنی ہے تو دوسرا طریقہ جو ہے ہمارا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اتنی ڈالنا ہے بس صرف اتنا کپڑں ہم نے یہاں پہ ڈالنا ہے چاروں کپڑے ہم نے لینے ہے چاروں پیس ہم نے یہاں تک اتنی جگہ پہ ڈالنا ہے بس اتنا میں نشان لگا کے بتایا ہے اتنا کپڑں ہم نے یہاں پہ ڈالنا ہے اور پھر یہاں سے ہی ادھر کو ہم نے سلائلprene ہے یہاں سے ہمارا زیادہ ہو جائے گا اور اوپر سے ہمارا اتنا ہی رہے گا کہ ہوا گئے دو طریقے ہی اس کو میانی ڈالنے کے اب ہمارا تیسرہ تھی کا کہ ہم نے اس کو کھول لینا اس طرح سے یہ ہمارا جوائنٹ کپڑا جب ایسے سینٹر سے ہوگا تو ہمیں اس طرح سے میانی ڈالنے میں آسانی ہو جائے گی یہاں سے جہاں تک ہماری چاروں پیس برابر ہو رہے ہیں ریب ختم ہو رہی ہے اس پیس کی وہاں تک ہم نے اس کو فولڈ کیا اور یہاں پہ رکھ لیا اور یہاں سے ہم نے اس کو کٹنگ کر لیا یہاں پہ بھی ہمارے چاروں پیس برابر آ رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے نشان لگا کے بتایا ہوا ہے یہاں پہ ہم اس کو اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے تو یہ ہماری میانی ڈال جائے گی اس طرح یہ ہوگا کہ یہاں میرے ہماری ہم نے اس سائیڈ پہ تو اس کو لگا لیا لیکن ہمارے یہاں پہ جوڑ نہیں آیا یہاں پہ ہمارے کوئی سلائی نہیں آئے گی ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے تین طریقے ہو گئے میانی ڈالنے کے اس کے بعد ہم نے اگر بہت کم میانی ڈالنی ہے تھوڑا سا پھیر ہم نے زیادہ کرنا ہے اوپر سے بھی کرنا ہے اور نیچے سے بھی سارا ایک جیسا کرنا ہے تو ہم اس کو اس طرح سے کپڑے کو لگائیں گے اور یہاں سے ہم اتنا کٹنگ کر لیں گے جتنا ہم نے پھیر زیادہ کرنا ہے دو انگلی کرنا ہے تین انگلی کرنا ہے وہ ہم اس کو سیدھا کٹنگ کر لیں گے یہ ہوگا کہ یہاں پہ بھی ہماری سلائی آئے گی اس کے ساتھ جب ہم اٹیچ کریں گے اور یہاں پہ بھی ہماری آسن کی سلائی بھی آئے گی تو یہاں سے ہم یوں اس تو دیب میں بھی تھوڑا سا ہمیں کٹنگ بھی کرنا پڑے گا وہ ہم کٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد ایک طریقہ اور کہ اگر ہم نے یہاں سے کھلا کرنا ہے بہت زیادہ کرنا ہے اور اوپر سے نہیں کرنا تو ہم اس میں اس طرح سے بھی ڈال سکتے ہیں یہ اس طرح سے اس سے کیا ہوگا ہمارا سینٹر میں جوڑ نہیں آئے گا سلائی نہیں آئے گی اور یہاں سے ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے اچھا دیتی ہوں اس طرح سے یہاں پہ ہمارا جوڑ نہیں آئے گا یہ دیکھ میں نے یہ نشان لگا کے بتایا ہوئے ہیں اس طرح سے ہماری شیپ آئے گی اور یہاں سے ہم ان دونوں سائیڈوں کو یہاں پہ اٹیچ کر لیں گے اور یہاں سے اوپر سے ہماری یہاں سے اتنی جگہ جو بچے گی یہاں سے اس طرح سے ٹیچ کرنے کے بعد تو وہ ہم اس طرح سے ٹیچ کریں گے تو وہ ہم سلائل لگا لیں گے تو یہ ہمارا پھر اس سے بھی کافی زیادہ ہو جائے گا پانچ طریقے میں نے آپ کو مینی ڈالنے کے بتائیں ہیں امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر نیو ہاتھ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تھانکس فور واشنگ تیک کیا اللہ حافظ بہت سارا کیا رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا